مرحمن الرحیم ہیلو گائز آج ہم بات کریں گے ریٹنگ گروہ ایپ کے مزید فیچرز کی جن میں ایک تو سکیل میں یہ اوور لیپنگ رہتا تھا تھا اس کا مجھے نہیں پتا چاہ رہا تھا تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اوور لیپنگ یہ جو آپ دیکھیں یہ لائن شور یہ ٹھیک ہے اور سینٹیز دو سو ٹھامر یہ ہمیں شو کر رہا ہے تو جب یہ اس کے برابر جاتی ہے اوور لیپنگ کا مطلب ہوتا ہے نو اوور لیپنگ بھی اس کے اوپر جائے تو یہ چھپے نا برکہ ظاہر ہی رہے تو میں اس کو کار دیتا ہوں نو اوور لیپنگ ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں اس کو میں نیچے لے کے آ رہا ہوں ٹھیک ہے یہ دیکھیں اب یہ اس کے بلکل برابر ہے لیکن یہ شو ہو رہی ہے اگر میں اس کو کار دیتا ہوں ہے تو یہ مطلب ہوتا ہے کہ نو ورلیپنگ کا یعنی دونوں جو بھی اگر پرائیس اس کے برابر بھی چلی جائے تو کم از کم دونوں شو ہوں اور پتہ چلے کہ کون سی پرائیس ہماری سپورٹل لائن کی ہے یا ریزسنس لائن کی ہے یا اور جو کون سی پرائیس ہماری جو کرنٹ چل رہی ہے تو یہ ہوتا ہے نو اوورلیپنگ ٹھیک ہے جی مزید ہم چلتے ہیں کنویس کنویس میں یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے ہے گریڈینٹ یہ ہے چارٹ کا بیک سائٹ یہ جو چارٹ ہے نا ہمارے سامنے اس کا جو بیک ہے یہ سارے کا سارا اس پہ سیٹنگ ہے یہ دیکھیں اچھا سب سے پہلے تو یہ دیکھیں اب سالڈ سالڈ کلر میں ہوتا ہے کہ آپ کا ایک ہی کلر آئے گا ٹھیک ہے جو بھی آپ جور کرنا چاہیں جس طرح کہ یہ کر لیں اور یہ کر لیں جو بھی آپ نے کلر رکھنا ہے ٹھیک ہے ایک ہی کلر آئے گا تو یہ ہوتا ہے سارا ٹھیک ہے اور گریڈ میں دو کلر مکس ہو گیا ٹھیک ہے جس طرح کہ میں نے مکس کیا ہے ایک یہ والا کلر اگر میں اس کو بلیک کر دوں تو یہ بلیک اور وائٹ کا کمبینیشن ہے اگر میں اس کو یہ لوگی یہ گورڈن کلر ہو گیا ٹھیک ہے تو اس کے ساتھ آگے والا جو ہے وائٹ ہے اگر اس کے نیچے میں وائٹ کی جگہ کوئی اور رکھنا چاہوں تو یہ بھی چینج ہو جس طرح یہ بلیک ہے جی نیچے سے بلیک آگیا اوپر وہ یہ ٹھیک ہے تو نیچے میں وائٹ رکھنا چاہ رہا ہوں اس لئے مجھے یہ اچھا لگتا ہے تو یہ سیٹنگ ہوگی ٹھیک ہے جی اس کے بعد ہے آپ یہ ہو گیا یعنی چارٹ کی سیٹنگ بیک سائیڈ پہ اور آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے بتایا تھا کہ یہ تو چارٹ کے اندر کی سیٹنگ جو باہر کی سیٹنگ ہے نا اس کا طریقہ کاری میں نے بتایا تھا پھر ایک دفعہ بتا دوں کہ آپ نے ماؤس کو اس طرح درمیان میں رکھ کے رائٹ کلک کرنا ہے ٹھیک ہے تو رائٹ کلک کریں گے ساتھ ہے کلر تھیم کلر تھیم میں آپ کلک کریں گے تو یہ ہے ڈارک ڈارک کریں گے تو جتن سائیڈ کا سارا نا آپ کا جو ہے یہ والی سائیڈ اور یہ جس پہ آپ کام کر رہے ہیں یہ ڈارک ہو جائے گا ٹھیک ہے یعنی یہ دیکھیں کلر ٹھیک ہے تو اب میں پھر وہی کلر لے کے آنا چاہ رہا ہوں کیونکہ مجھے وہی زیادہ سوٹ کرتا ہے تو میں نے وہی لیا ٹھیک ہے یہ بھی سمجھا گئے اب اس کے بعد ہے گریڈ لائن آپ نے موبیل پہ دیکھا ہوگا کہ یہاں پر کچھ باکس ہوتے ہیں ٹھیک ہے کچھ ویٹیکل لائنز ہوتی ہیں کچھ اوریزنٹل لائن ہوتی ہیں تو یہ ہے وہ ٹھیک ہے ہم اس کو اگر کرے ہیں کہ ورٹیکل and horiorizontل لائن تو یہ ہمارے سامنے لائن آگئی ہے ٹھیک ہے اگر ہم جسٹ gebru podr لائن چاہتے ہیں تو یہ ورٹیکل لائن آگئی ہے ٹھیک ہے اگر harizontل ہم نے رکھنی ہے تو یہ horizontal لائن آگئی ہے اگر ہم نے کوئی بھی نہیں رکھنی تو none کر دیں گے ٹھیک ہے ساری ختم ہوگی اگر ہم نے کوئی رکھنی ہے تو رکھ لے لیکن اس کے بعد اگر ہم نے ان کا color change کرنا ہے نا یہ ان کا کلر ہے ٹھیک ہے دیکھیں میں ان کا ایک کا کلر کر دیتا ہوں یہ ریٹ ہو گیا اور ورٹیکل کا میں کلر چین کر دیتا ہوں گرین ایک گرین ہوگی ایک ریٹ ہو یعنی اگر آپ اس کو کرنا چاہیں جو بھی کرنا چاہیں تو اس کو آپ کر سکتے ہیں کیونکہ مجھے یہ پسند نہیں ہے میں صاف ہی پسند کرتا ہوں چار تو لہذا میں اس کو صاف ہی رکھوں گا ٹھیک ہے جی اس کے بعد اگر آپ نیچے آئیں کراس شیئر کراس شیئر کا مطلب ہے کہ یہ جو ماؤس ہے نا یہ اس کے اوپر چار لینے ہوتی ہیں جو کراس شیئر کو ظاہر کرتی ہیں جس طرح کہ میں اس کو کرتا ہوں کراس شیئر کو ٹھیک ہے کراس شیئر ٹھیک ہے میں جہاں پر بھی ماؤس لے کے جاتا ہوں یہ اوپر اور نیچے یہ لائنیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں اس طرح لائن کا پتہ چل جاتا ہے جس کینڈل پہ آپ نے رکھنا ہو اس کینڈل کا پتہ چل جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ چیز ہے ٹھیک ہے کراس شیئر میں کلر آپ چینج کرنا چاہیں تو کلر جس طرح کہ یہ ریڈ کلر لے کے آنا چاہتا ہوں یہ ریڈ کلر آیا ہے میں بلائک کلر آنا چاہتا ہوں یہ بلائک کلر آیا ہے لائنز کا بلائک کلر اور اب جو لائنز ہیں کراس شیئر کی ان میں ڈاٹ ہے میں اگر اس کو چینج کروں تو یہ جیسٹ لائن ہی نظر آئے جس طرح یہ بالکل پرین لائن ہے اس میں ڈاٹ نہیں تو کیونکہ میں ڈاٹ والا پسند کرتا مجھے پتا ہوتا ہے کہ میرا کراس شہر ہے تو اس لیے میں نے یہی رکھا ٹھیک اب یہ کراس شہر آئی اگر آپ مزید آگے بڑھیں تو اس کے علاوہ آگے ہے وارٹر مارک وارٹر مارک ہوتا ہے کہ آپ نے جو بھی چارٹ کھلا ہے نا اس چارٹ کا جو جس پیر میں آپ کام کر رہے ہیں وہ پیچھے یہاں پر شو ہو جائے گا چارٹ کے اوپر جیس طرح آپ یہ دیکھیں چارٹ بلکل صاف ہے اس میں کچھ نہیں تو میں وارٹر مارک کو کرتا ہوں تو جناب یہ پیچھے آگے ٹھیک ہے تھرٹی یہ فائیو کا مطلب ہے کہ ایم فائیو کا چارٹ ٹھیک ہے اگر میں ایچ وان کا کروں تو یہ مطلب ہے ایچ وان کا چارٹ آگے ٹھیک ہے تو یہ چیزیں ہیں ٹھیک ہے ٹیکس سکیلز ٹیکس یعنی یہ جو ہماری پرائس لائن ہے سکیل ہے وہ کہتا ہے کہ اس کے اوپر جو یہ ٹیکس ہے اس کی یہ کلر کیا آپ رکھنا چاہ رہے ہیں تو جو بھی آپ ان کا کلر رکھنا چاہیں جس طرح میں اگر ریٹ لے کے آؤں تو یہ ریٹ ہو گئے سارے ٹھیک ہے اگر میں ان کا گرین لے کے آؤں تو یہ سارے گرین ہو گئے ٹھیک ہے اگر میں کیونکہ میں موصلی مجھے اچھا بلیک ہی لگتا ہے ادھر تو میں نے اس کو بلیک رکھا ہے ٹھیک ہے یہ ہے اس کا جو فاؤنٹ سائز کہ آپ کتنا چھوٹا بڑا رکھا ہے ٹھیک ہے تو میں کیونکہ فورٹین رکھ رہا ہوں تو یہی مجھے اچھا لگتا ہے اگر میں ٹوانٹی رکھوں تو یہ مزید بڑھ جائے گا ٹھیک ہے یہ تھوڑا سا بڑا ہو جائے گا اور یہ مشکل ہوتی ہے تھوڑی سی اس میں تو اس لیے میں نے پھر اس کو فورٹین رکھا ہے ٹھیک ہے فورٹین رکھ رہے ہیں جو بھی آپ نے رکھ رہے ہیں وہ رکھ رہے ہیں ٹھیک جی اس کے ساتھ اگر آپ نیچے ہیں یہ لائنز ہے ٹھیک ہے لائنز کا کیا مطلب ہے کہ یہ جو لائن ہے نا آپ کو دکھائی دے رہی جو لائدہ کرتی ہے چارٹ کو اور سکیل کو یہ والی لائن وہ یہ اس کا کلر وہ کہہ رہے ہیں کون صاحب نے رکھنا ہے تو اس کا کلر میں رکھنا چاہ رہا ہوں اگر ریڈ رکھوں تو یہ ریڈ لائن آگئی ٹھیک ہے اگر میں اس کا گرین رکھوں تو یہ گرین آگئی ٹھیک ہے اگر میں اس کا بلو رکھوں تو یہ بلو آگئی ٹھیک ہے تو مجھے کیونکہ بلیک اچھا لگتا ہے اس لئے میں نے بلیک ہی رکھا ہے اور بلیک کل پھر آگے جو ہے آپ نیچے دیکھیں اس کا جو تھکنس ہے یا پیسٹی ہے اس کے آپ کتنی رکھنے چاہ رہے ہیں فل بلیک یا درمیان نیسی ہے بلکور ہی نہیں ٹھیک تو میں کیونکہ درمیان نیسی رکھنا چاہ رہا ہوں تو میں نے یہ رکھ لی ہے ٹھیک آگے ہیں بٹنز تو ان کی ابھی ڈٹیل کا مجھے نہیں پتا کیونکہ میرے استعمال میں ابھی تک یہ آئے نہیں ہے جو ہی آگے تو انشاءاللہ میں یہ بھی بتا رہا ہوں ٹھیک آگے یہ ہے مارجن یعنی یہ جو چارٹ ہے یا نیچے سے کتنا اور اوپر سے کتنا رکھنا چاہے ہیں جس طرح ٹاپ میں دس پرسنٹ ہے اگر میں اس کو بڑھاؤں تو یہ نیچے ہو رہا ہے چارٹ ٹھیک مزید نیچے آ رہا ہے ٹھیک تو یہ نیچے آ رہا ہے ٹھیک اور بٹنز سے پچیس ہے اگر میں اس کو کم کرنا چاہوں تو چارٹ نیچے کی طرف کھول رہا ہے ٹھیک تو یعنی یہ چارٹ کو سیٹنگ کرنے کے لیے تھوڑا سا ہے تو اس کو بھی میں پچیس ہی رکھتا ہوں اوپر بھی پچیس ہے اس کو پچیس اور رائٹ فائیو یعنی یہ جو کینڈل ہے اس کا اور اس کا کتنا فاصلانا چاہیے تو یہ دیکھنے کم ہو رہا ہے اور یہ زیادہ ہے پانچ کا ٹھیک تو یہ تھا آج کا کچھ چیزیں تو امید انشاءاللہ آپ کو سمجھا گئے ہوگی